حضور اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والسولت الحیدریہ والاسوت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاة الغسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القازمیہ وحجج الرزبیہ وجود تکاویہ ونکاوت نکاویہ والحیبت الاسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الاسر والزمان صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد والصلاة والسلام علی شف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وعلیٰ اللہ علیہ آدھائی مجمعین من یوم نحازہ علیہ یوم دی و بعد یوم دی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کلہ شاینا سائنہو فی امام مبین صلوات بر محمد وعالی اللہ علیہ محمد وعالی محمد حضرین گرام قدر آشکان رسول خدا محبان آلیبا سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو بالعموم اور شان حیدر قرار کو بالخصوص حجت خدا بقیت اللہ ولی عمر سرکار صاحب الزمان کا جیشن مبارک ہو عزیزان میں نے سورہ یاسین کی ایک معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شیعہ کو حصار کر دیا امام وقت میں یعنی زمانے کا جو امان ہے قائدات کی ہر چیز اس کے حصار میں ہے دوستو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام وقت عطا کیا ہمیں اتنے حسین امام عطا کیے کہ جن کا تسلسل جن کی تنزیل جن کی تعویل اللہ کی طرف سے ہے جنہیں انسانوں میں مکرن نہیں کیا اور اللہ کی اس کائنات میں ایک بات پورے یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کے امام تھے ہمارے امام ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کیا خصورت اندازے مدہتِ آلِ محمد ہو اور اس سے بڑھ کر کیا اس امت پر اللہ کا کرم ہو کہ اللہ نے اس زمین کو ایک لمحے کے لیے بھی حادی سے خالی نہیں چھوڑا دنیا کے امام اپنے مکتبوں میں پڑے ہیں دنیا کے اماموں نے علوم حاصل کیے ہیں لیکن مجھے قسم اللہ کی عزت کی مجھے قسم توحید کے اس پاکیزہ منصف کی کہ اللہ نے جو شیانہ حدر قرار کو اعمہ عطا کیے ہیں ان کا توصل ان کا تسلسل یہ ہے کہ ہمارے پہلے امام بھی کعبے سے تشریف لائے تھے ہمارا آخری امام بھی کعبے نہیں چاہتے ہیں نارِ حیدری اور ہمارے ہاں بحمدللہ ہمارا پہلے بھی کعبے سے تشریف لائے ہمارے آخری مولا بھی کعبے سے ہی رجت فرمائیں گے اور پہلے کو بھی اللہ نے مقرر کیا آخری امام بھی اللہ کی طرف سے آئیں گے پہلے امام کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں اگر نہ ہو تو قرآن مکمل نہیں ہوتا اگر آخری امام کی غیبت کو تسلیم نہ کرو تو ایمان مکمل نہیں ہے یہ ہے تسلسل یہ ہے تسلسل آلِ محمد کی عظمت و عصمت کا دوستو اور آئیے اب ہم چلتے ہیں موضوع کی طرف کہ زمانے کو اپنے امام کی ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات میں جہالت کو ختم کرنے کے لیے کفر کو ختم کرنے کے لیے نفاق کو ختم کرنے کے لیے شرق کو ختم کرنے کے لیے ہر دور میں اپنی حجتیں بھیلیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام حجتیں اس کائنات سے نجاست کو ختم کرنے آئے یہ تمام حجتیں اس کائنات میں وحدنیت کا تارک کروانے ہیں لیکن مجھے قسم ہے ان انبیاء ماہ سبق کی عظمت و حرمت کی بے شک آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی متبرک ہیں سارے نبی پاکیزہ ہیں سارے نبی منصومن اللہ ہیں مگر ان تمام انبیاء نے اگر کسی کی خبر دی ہے تو وہ میرا مصطفیٰ ہے ہر نبی نے یہ کہا مصطفیٰ آنے والا ہے یا اس کو میں یوں کیوں نہ کہوں کہ آدم منتظر تھے میرے مصطفیٰ کے نو منتظر رہے میرے مصطفیٰ کے یحییٰ منتظر رہے میرے مصطفیٰ کے عیسیٰ منتظر رہے میرے مصطفیٰ کے موسیٰ منتظر رہے میرے مصطفیٰ کے تو مجھے کہنے دیجئے نا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جس کے مخبر صادق ہوں جس کی خبر دے اسے میرا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جس سے محمد مصطفیٰ سے لے کر گیارہ امام جس کی خبر دے اسے مہدی برحق کرتے ہیں تمام نبیوں نے خبر دی ہے میرے مصطفیٰ کی اور میرے مصطفیٰ سے لے کر گیارہ آئمہ تک یہ سب کی سب خبر دیتے ہیں مہدی برحق کی کون مہدی جو وارث سولت حیدریہ ہے کون مہدی جو وارث صداقت مصطفیٰ ہے کون مہدی جو وارث عصمت زہرہ ہے کون مہدی جو وارث حسن حسن ہے کون مہدی جو وارث شہادت حسین ہے کون مہدی جو وارث عبادت سجاد ہے کون مہدی جو وارث علم باکر ہے کون مہدی جو وارث جعفر صادق ہے کون مہدی جو وارث سرکار موسی قازم ہے کون مہدی جو وارث معزات رضا ہے کون مہدی جو وارثِ تقیہ تقاوت ہے کون مہدی جو وارثِ نقی ہے کون مہدی جو وارثِ عسکری کی حیبت ہے اور کون مہدی جو وجودِ کائنات کی غیبت ہے یا اگر یوں میں کہوں تو میرا خیال ہے کہ مجھ جیسے طالبِ علم کے لیے یہ ایک عزاز کی بات ہوگی اور دوستو آج ہم جشن مولا کا منا رہے ہیں تو یہ صرف زمین پر نہیں منایا جارا یہ عرش بھی منایا جارا ہے اور یا بھی منا رہے ہیں اسے عوصیہ بھی منا رہے ہیں اور دوستو یاد رکھئے کیا حسین کیا حسین امتزاج ہے امامت کا اور کیا حسین گلشن ہے یہ عصمت کا کہ میرا پہلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرا پہلا محمد میرا پہلا محمد معصومِ کائنات ہے اور میرا آخری مہدی مقصومِ کائنات ہے میرا پہلا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصومِ کائنات ہے اور میرا مہدی مقسوم کائنات ہے اور اسے میں یوں کیوں نہ کہوں پہلے مہدی پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیتے ہیں میرے مہدی کا دوستو اسی قرآن نے فرمایا نا لَا رَيْبَ فِي خُدَ لِلْمُتَّقِينَا اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَا پِلْغَائِبِ کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے جو لا ریب ہے جو بے عیب ہے جو صحیفہ ہے جو علم ہے جو وراست ہے جو مویزا ہے جو ہدایت ہے جو تنزیل ہے جو تعویل ہے جو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اس کا بھیجنے والا رب العالمین ہے اس کو لے کے آنے والا جبریل عالمین ہے جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ رحمت اللہ العالمین ہے یہ ہے میرا ربی لیکن دوستو تدبر کریں سوچیں ہمارا پورا دین غیبت پر قائم ہے اور جس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کائنات کی تمام غائب کی خبریں دی ہیں نبی کے معنی کیا ہے نبی لفظ لکنا ہے نبا سے نبا کا معنی ہے خبر اسی لئے فرماا یا ایوہن نبی اے غیب کی خبریں دینے والے رسول اے غیب کی خبریں دینے والے نبی تو پھر سوچو دوستو جو نبی غیب کی خبریں دیتا ہے کیا وہ نبی علم غائب نہیں رکھتا اور جو نبی علم غائب نہیں رکھتا ماذا اللہ کیا اس نبی نے یہ ہمیں خبر نہیں دی ہے کہ میرا باروہ بیٹا ہوگا اس کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا محمد ہوگا وہ مہدی ہوگا وہ کائنات کو عدل سے بھر دے گا آئیے کائنات کی بیچینیاں آئیے کرونا وارس کی پھیلائی ہوئی وحشت اور دہشت آج کعبے کی ویرانی یہ اعلان کر رہی ہے کہ شاید شاید زمانے میں وہ آنے والا ہے جس کے بارے میں ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ مجھ کو کہتی ہیں ستاروں کی زیان ساغر مجھ کو کہتی ہیں ایک بار پھر زمانے میں حسین آئے گا پھر کہیں وقت کے زندہ کا فسوٹ ٹوٹے گا تب کہیں گردش اجام کو چینہ رہے گا یعنی ساغر صدیقی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئیں گے حسین مگر مہدی کے روپ میں مہدی کا آنا حسین کا آنا ہے یہ ان کا ایک شہرانہ تخیل ہے میں اس پر اعتراض نہیں کرتا لیکن ایک کامل بزرگ مرشد کامل مروت صحیح زیدی صاحب نے فرمایا کہ بیٹا حسین گئے کب تھے کہ آئیں گے ان کا قیام ہی کائنات کا قیام ہے ان کا موجود ہونا ہی کائنات کا باقی رہنا ہے بس دوستو ان دعاوں کے ساتھ کہ میرا اللہ ہمیں صاحب زمانہ کی اس عظیم صیرت پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے ان آنکھوں کو امام وقت کی زیارت سے مشرر فرمائے آجا میرے پاک مولا اب زمانے کو آپ کی بڑی ضرورت ہے آجا یہ میرے بادشاہ زمانے کو باپ کی بہت ضرورت ہے اللہ تعالی مجھ گناہگار سمیت تمام مومنین کی آنکھوں کو یہ عزت اطاف فرمائے کہ وہ اپنے آقا اپنے مولا مہدی برحق کے قدموں کی زیارت سے مشرف ہو سکیں وما لئے نلپلا